بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو جس طرح تم اس کے دیکھنے میں شک نہیں کرتے بس اگر تم سے ہو سکے کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے والی نماز پر پابندی کرو اور مغلوب نہ ہو تو مناسب ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَصَبِّخْ بِخَمْدِ رَبِّكَا قَبْلَا تُلُوِ الشَّمْسِ وَقَبْلَا غُرُوبِهَا اپنے رب کی تسبیح اس کی حمد و سنا کے ساتھ تلوِ افتاب سے پہلے اور غروب سے پہلے کرو بخاری و مسلم حضرت سعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں تو اللہ فرمائیں گے تم جو چاہتے ہو میں تم کو زائد دوں وہ عرض کریں گے کیا تُو نے ہمارے چہروں کو روشن و منور نہیں کیا اور ہمیں آگ سے نجاہت نہیں دیتی تو ان سے ہجاب کو اٹھا دیا جائے گا یہ لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے تو ان کو کوئی چیز دیدارِ الٰہی سے زیادہ پیاری معلوم نہ ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی لِلَّذِينَ اَخْسَنُ الْحُسْنَ وَزِعَادَتْ یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی کی ان کو حسنہ اور اس سے زائد چیز ملے گی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنت میں سب سے کم درجے والا جنتی جب باغات، ازواج، انعامات، خدام اور تختے اور چارپائیوں کو دیکھے گا جو کہ ایک ہزار سال کی مسافت تک پھیلے ہوں گے اور ان میں عالی مرتبہ والا تو ہر صبح شام دیدارِ الٰہی سے مشرف باد ہوگا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی بعض چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے احمد ترمزی حضرت ابو رجین اکیلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کو تنہا دیکھے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں میں نے عرض کیا اس کی نشانی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو رجین کیا تم میں سے ہر ایک چودوی کے چاند کو خلوت میں نہیں دیکھتا انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جبکہ ذات باری تعالیٰ تو بہت بزرگی اور عظمت والی ہے ابو دعود اہل سلنت کے ہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار اقلن جائز ہے اور اس کے لئے کسی مکان جہت و تقابل کی شرط نہیں ہے اور جو چیز موجود ہے اس کا دیکھنا ممکن ہوتا ہے خواہ وہ چیز جسم یا جسمانی چیز نہ ہو اور وہ چیز کسی مکان اور جہت و چھت پر نہ ہو کیونکہ ان چیزوں کے دیکھنے کے لئے شرط ہونا بطور عادت ہوتا ہے اگر قادر مطلق ان کو خلاف عادت دکھا دے تو بھی درست ہے اللہ تعالیٰ کا قدرت حاصل ہے کہ وہ آنکھوں کو قوت بصیرت انعائد فرما دے جس طرح ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بصیرت سے پا رہے ہیں کل قیامت کو اس سے آنکھوں سے دیکھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شئے پر قادر ہے اسی لئے آخرت میں اہلی ایمان کو دیدارِ الہی سے فیضیاب کیا جائے گا اللہما اجعلنا منہم اس پر سب کا اتفاق ہے کتابِ سنت اجماع صحابہِ تابعین سے یہ بات ثابت ہے اور اس کی پشت پر نہائیت کوئی دلائل ہے کتابِ انوار یہ فقہِ شافی کی مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے سر کے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے اور اس سے بلا واسطہ گفتگو کی ہے وہ کافر ہے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے اور حاسہِ بسریہ میں کوئی علت بھی نہیں تو پھر دیدار کیوں نہیں دیدار تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تخلیق کی وجہ سے ہوتا ہے حاسہِ بسر اس کی علت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنے کا ایک سببِ عادیہ بنایا ہے اگر وہ چاہے تو آنکھیں نہ رہنے والا شخص بھی دیکھ سکتا ہے اور وہ نہ چاہے تو آنکھوں والا بھی نہیں دیکھ سکتا اگر آنکھوں کے سامنے پہاڑ ہو اور اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دیکھنے کی قوت سلب کرے تو آنکھیں ہونے کے باوجود پہاڑ بھی نظر نہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ اگر اندہ شخص مشرق میں ہو اور مچھر انتہائی مغرب میں ہو اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھانا چاہے تو کوئی چیز اس کے لئے مانعہ نہیں بن سکتی بلکہ وہ باہو بھی دیکھے گا بلکہ دیکھنے والے سے بڑھ کر دیکھے گا رویت باری طالع کا انکار کرنا اور اس کو بعید خیال کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو صحیح فہم سے آری اور محض اکل کے بے لگام گھوڑے کی پیروکار ہیں قدرت باری طالع کے لحاظ سے ہر شیع ممکن ہے کوئی مشکل نہیں زیارت کی یہ نعمت فقط اہل ایمان کو مؤثر ہوگی البتہ میدان محشر میں اس کی بعض تجلیات کا ظہور تمام مخلوق پر ہوگا ہوا کافر ہو یا مومن کفار کو ظہور تجلی کے بعد حجاب میں کر دیا جائے گا اور وہ دائمان حسرت و افسوس کی آگ میں جلتے رہیں گے جس طرح مردوں کو دیدار ہوگا خواتین بھی اس سے محروم نہ ہوں گی بعض علماء نے کہا کہ خواتین کو کبھی کبھی دیدار ہوگا مثلا جمعہ ایدین کے معاقبار کیونکہ ان اوقات میں دیدار عام ہوگا بعض کہتے ہیں ان کو دیدار نہ ہوگا کیونکہ یہ پردے میں ہوں گی جیسا کہ ارشاد باری طالع ہے مگر یہ کول ناقابل اعتبار ہے اس لیے کہ نصوص میں مردوں کی تخصیص کے لیے کوئی ناس موجود نہیں ہے باقی خیمے کا پردہ تو اس کے لیے دیدار میں رکاوٹ نہیں ہے آخر کیا وجہ ہے کہ کامل خواتین جیسے سیدہ فاطمت الزہرہ سیدہ ختیجہ سیدہ آئیشہ سیدہ آسیہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ وہ بے شمار مردوں سے آلہ ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے نیدی دھار سے فیضیاب کرے کمٹ بوکس میں انشاءاللہ ضرور لکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم